ہمیں ویراست میں گنڈو اور اپرادو والا بد پردیش ملا جس سے مختی کے لیے ہماری سرکار نے بیڑا اٹھایا یہ بات اندور پہنچے پردیش کے گرہ منتری بالا بچن نے شکروبار کو سرکار دوارا مافیاوں پر چل رہی کاریوائی کو لے کر خلاصہ کرتے ہوئے پترکاروں سے کہی انہوں نے کہا کہ سرکار نے بھو مافیا شراب مافیا میلاوٹ خور سہکاری مافیا اور وصولی مافیا سمیت کیارہ طرح کے مافیاوں پر کاریوائی کی ان کے قبضے سے ہم نے پردیش میں 1500 کروڑ سے زیادہ کی زمین مخت کرائی اندور بالا بچن ویو گرہ منتری بالا بچن نے کہا کہ جو پردیش دیش میں کلا اور سنسکرتی کی رازدھانی تھی اسے بھاچپا سرکار نے گنڈو اور اپرادیوں کا گڑ بنا دیا تھا ہمارے سرکار نے پردیش کو اپرادی اور بھائی مخت بنانے کے لیے کام شروع کیا بھاچپا سرکار میں بھو مافیا بند ڈر اور بھائی کی لوگوں کے زمین پلوٹ مکان ہڑپ لیتے تھے ہم نے بھو مافیا سرکاری سمیتی وصولی خور ڈرگ مافیا پترکاری تاکی آن میں گورت تھنڈا کرنے والے اوویڈ مافیا شراب تسکر اور ملاوٹ خوروں پر کاروائی کی ہے پوری ویراثت میں پورا مدفردیش اس سمیتی ہمیں جو سرکار جو ملی پوری ویراثت میں گنڈوں کا اور اپرادوں کا راج تھا جو مدفردیش دیش میں کلا اور سنسکرتی کی راجدھانی مانا جاتا تھا مدفردیش جو کلا اور سنسکرتی کی جو راجدھانی تھا پورے دیش میں پوروکی بھاچپا سرکار نے مدفردیش کو افرادیوں کا اور گنڈوں کا گڑ بنا دیا تھا مدفردیش بھائی مکت مدفردیش مافیا اور افرادی مکت مدفردیش بنانے کے لیے مانی مکم منتری آدھانی کمنان جی کے نیترد میں ہم لوگوں نے جو کاروائی کی ہے اس سے سممندیت آپ کو اوگت کرانا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سمیتی یہ حالات تھے بھاچپا کی سرکار میں کہ بھو مافیا اتنے ہاوی تھے کہ لوگوں کا پلاٹ جمینے مکان ہڑپ لیتے تھے اور بینا ڈر کے بینا بھائی کے ان کے اوپر کوئی لگام نہیں تھا مدفر پرساسن کی کوئی لگام نہیں تھی اور ان کے پلاٹ اور مکان اور جمین ہڑپنے کا کام کرتے تھے ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے اور سہکاری سمیتیا سنگٹیت مافیاوں کے حوالے کر دی گئی تھی ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے اور اس کے علاوہ جو وصولی کھور تھے ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے جو ہمارے نونیحال تھے بچے نونیحال بچے ان کو نشے کے گرتم دھکیل دیا گیا تھا ڈرگ مافیاوں نے ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے اور جو اچھا اپنا کاروبار اور بیجنس جو کرتے تھے مافیا ان کو گھٹنے ٹکارنے کا کام کرتے تھے اور ان سے وصولی کرتے تو ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے ملاوٹ کھوروں کے ہم نے کاروائی کی ہے جو کھانے کی سامگری میں کھادیان سامگری میں جہر ملانے کا کام کرتے تھے ان کے خلاف ہم لوگوں نے کاروائی کی ہے اور جو پترکاریتہ کی آڑ میں جو کاروبار چل رہا تھا جو محلاؤں کے ڈانس بار شروع کر دیا گئے تھے ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے اور عوید شراب اور جو ریت مافیاں اتنے ہاوی تھے کہ پچھلی بھاچپا کی سرکار کے کارکال میں لگ بھگ پندرہ ہجار کروڑ روپے کا مدبردیس کی جنتا اور سرکار کا نقصان ہوا ہے ان پہ ہم نے کاروائی کی ہے تو ایسی ابھی تک کی ہماری جو کاروائی جو موٹی موٹی میں آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں باقی میں پریس نوٹ آپ لوگوں کو کبھی جو اپلپد کر رہا ہوں اس میں اور باقی ڈیٹیل ہے گرہ مندری نے کہا کہ بھگوان کی زمین پر بھی بھوم آفیاوں نے قبضہ کر لیا تھا ہم نے ان کے خلاف بھی کاروائی کی ہے ہم نے اندور سے ہی ان کے خلاف کاروائی شروع کی تھی جو بھوپال جبل پر گوالر سہید پورے پردیش میں چلی منظور کی بشروپتینات مندر کی دھائی سو کروڑ کی زمین پر بھوم آفیاوں نے قبضہ کر رکھا تھا جسے سرکار نے مکت کروایا ہے اجین کی قریب چار سو ستر کروڑ کی زمین مکت کروای ہے یہاں تک کی انسان تو ٹھیک ہے بھگوان کو بھی یہ مدفردیش کے مافیاوں نے چھوڑا نہیں تھا بھگوان کی زمین پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور لگ بگ وہ بھی ہم نے دو سو پچاس کروڑ کی زمین ہم نے بھگوان کے پریشر والی زمین بھی جو مافیاوں نے ہڑپ رکھی تھی وہ بھی ہم نے مکت کر رہی ہے تو انسانوں کو تو ٹھیک ہے بھگوان تک کو بھی نہیں چھوڑا تھا تو مانی مکت منتری کمالنات جی کی سرکار نے جو پچھلے چناؤں میں مدفردیش کی جنتہ کو ان کی ہپاجت رکشہ اور سرکشہ کے لیے جو وچن دیا تھا ان وچنوں کو نبھاتے ہوئے ان دائتوں کا نیربان کرتے ہوئے نیرنتر سرکار ہماری اس ور آگے بڑھ رہی ہے اور کرت سنکلپیت ہم لوگ مانی مکت منتری جی کی سرکار اور مانی مکت منتری جو اور ہم سب لگ بھگ مدفردیش میں گیارہ پرکار کے مافیاؤں کو ہم نے جو چینیت کیا ہے اور ان مافیاؤں کا راج ہم نے ختم کرنے کا کام شروع کیا ہے اور ایک کانون کا راج ہم لوگ اسطحبیت کر رہے ہیں ہماری سرکار انہوں نے کلاش ویجوبرکی کو لے کر کہا کہ وہ نچلے سر کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ گنڈوں اور بھو مافیاؤں کے لیے آندولن کر رہے ہیں ہمیں بھاچپا کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈیڑھ سال سے بانگلہ دیشی آتن کی ویجوبرکی کی رہکی کرنے والے بیان پر کہا کہ ہماری سرکار سبھی کی سرکشہ کے لیے پرتیونت ہے ہماری سرکار ان کے دعوے کو جانچ رہی ہے جلد ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ان مافیاؤں پر کہر کے روپ میں ٹوٹ ٹوٹ پڑی ہے اور مافیاؤں کے خلاف ہم نے کاروئی کی ہے اور اس کی شروعات ہم نے اندور سے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس کی جانکاری ہے کسی سبھی کوئی جانکاری چھپی نہیں ہو کسی سبھی جانکاری چھپی نہیں ہے چاہے اندور ہو, بھوپال ہو, گوالیر ہو جبلپور ہو, اجین ہو, سنگھرولی ہو ستنا ہو یا مدفردیس کا جہاں کا بھی جو کاروئی ہو جو ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کی جانکاری میں ہے اس سے سمبندیت آج کی ہماری یہ پریس کانفرینس ہے سینوہ کے لیسٹڈ بادماس سنجھ یادو پر پورو میں 48 کیس درج ہے ان پچاس کیس درج کر پولیس نے راسو کا لگا کر اسے بھوپال کی سینٹرل جیل پھیجوا دیا اس نے جو اوید روپ سے لوگوں کی پروپرٹی ہڑپ رکھی تھی اس پر کانونی کاروائی کی جائے گی اندور میں 600 پلوٹ تھارکوں کو مکھی منتری پلوٹ کے دستویج 26 جنوری کو جھنڈا وندن کے باست سوپیں گے بیورو ریپورٹ خبربار نیوز اندور